اور آپ کے ساتھ میں ہوں پونیت چلیے خبروں کی شروعات کریں گے اور سب سے پہلے خبر ان دور توے جہاں پر پندیت دھیریندر شاستری کی قطعہ چل رہی ہے اور یہاں پر ایک محلہ نے مادر لینڈ سکول پربندھن کی شکایت کی محلہ نے اپنے شکایت میں کہا کہ سکول والے بیٹی کے ہاتھ میں کلابہ نہیں باندھنے دیتے اور تلک لگا کر سکول آنے سے روکتے ہیں شکایت پر پندیت دھیریندر شاستری نے کہا سکول بھارت میں چل رہا ہے یا ویسٹ ڈیس میں انہوں نے کتھا میں ہندو وادیوں کو نردیش کیا کہ سکول پربندھن کو پیار سے سمجھا گرودیو کے آگیا پر کرنی سینہ کے گارکتا مادر لینڈ سکول پہنچ گئی اور جب سکول بند ملا تو خون پر سکول سنچالک کو سمجھایا جس پر سکول سنچالک نے ماتھیا مادر لینڈ سکول میں میرے بچے پڑھتے ہیں تو وہ تلک نہیں لگانے دیتے اور ہاتھ میں بھاگا بھی نہیں بانے دیتے کیوں بولے میں یہ نہیں چلے گا اسکول میں کہنا تمہیں بھارت میں چڑھانا ہے اسکول کے بیشت انڈیج میں کونسا اسکول ہے مادر لینڈ جتنے بھی یہاں پر ہندو باہدی بچے بیٹھے ہوں سناتن کا پرچار کرنے بالے چاہے وہ بس ہندو پرشد ہو اتبا بجرنگ دل کل پرسوں دو تین دن میں ان سے جا کر پراتھنا جرور کرنا اتبا قانونی کاربائی کروانا بھارت میں قانون ہے سب کو جھینے کا ادھکار ہے سب کو اپنے دھرم کا پالن کرنے کا ادھکار ہے کوئی نہیں روک سکتا ہے کیونکہ بھارت سمجھدان سے چلتا ہے مادر لینڈ والوں کے اوکار سے نہیں چلتا ہے پرشاستان ہے جو اس کا پرشاستان ہے وہ کسی بھی طرح کے سناتن دھرم کو کھولو نہیں کرنے دے رہا ہے اس کو لے کے گروہ دیو نے آوان کیا تھا کہ جو بھی ہندو باہدی سنگٹ ہے وہ اس بات کو لے کے اپتت درج کر رہا ہے جیسے ہی کانڈی سنا کے سنگیان میں ماملہ آیا تو کانڈی سنا نے ان کے جو مالی کے اس کو کا سوچنا دیدی تھی ڈر کے مارے لوگ پتہ نہیں کہاں گاں ہوگا ہے اور اس کو لوں میں تال لگے ہو ابھی کانڈی سنا نے شیطاب نہیں دے دی ہے ہمارے ساتھ لائپ جڑے ہوئے ہیں سیدھے انہیں کے پاس چلتے ہیں یہ سمجھانے کے لیے یہ لوگ گئے تھے جو نظر آ رہا ہے اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو فون لگایا وہ سکول پہ تالہ لگا ہوا تک پتہ نہیں کہاں لوگ وہ بھاگ گئے ڈر کے مارے تو ڈر کیوں ڈر کس بات کا ہے ڈر اس بات کا کہ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ ایک مہلہ اپنی بیٹی کے ساتھ میں پنڈی دھریندھ کے ساسری کے کتھا میں پہنچتی ہے اور اس وقت تو وہ کہتی ہے کہ میری بیٹی جب سکول جاتی ہے تو تلک نہیں لگانے دیا جاتا ہے ہاتھ میں کلابہ نہیں باتنے دیا جاتا ہے اور پنڈی دھریندھ کے ساسری وہیں سے کہا کہ بیس ہندو پریسط اور بزرنگ دل کے جو لوگ یہاں ہندو وادی سنگھٹن کے جو لوگ یہاں پہ موجود ہیں میں ان سے آگرہ کرتا ہوں کہ سکول جہاں سکول کو سمجھائیں یہ بھارت ہے اور بھارت کے اندر سناتن بیڑھوڈی کوئی کیسے ہو سکتا ہے تو بولے پیار سا سمجھائیں اگر وہ اس پر مستے تو ٹھیک ہے وہ انہاں کانونی کاروائی اس پر رکھ کر آئے انہوں نے نام بھی پوچھا جو وہاں پہ ان کے ساتھ بیٹی گئی تھی انہوں نے ان سے نام بھی پوچھا کسی ایک ٹیچر دوارہ ایسا کچھ کیا گیا تو اس کے لئے ہم ابھی مانگتے ہیں اور دوبارہ اگر کبھی کچھ ایسا آئے گا تو بے سک ہم خود اس پر کاروائی کریں گے اب یہ بات ان کے سنگیان مات چکی ہے انہوں نے بولا کہ کسی نے روکا ہے تو اس کے خلاف اسکول پر بندن خود کاروائی کرنے جا رہا ہے چلی بہت شکریہ آپ کا ازہان کاری کے لیے بڑھتے آنکے بات اگلی خبر کی ان دور سے خبر کلاش وجہ برگی نے بڑا بیان دیا کانگریس کو ایک بھی ووٹ نہیں ملے گا تو ہم سوگات دیں گے جس بودھ پر کانگریس کو ایک بھی ووٹ نہیں ملے گا وہاں پچیس لاکھ روپے کے وکاس کاری کرائیں گے مہو ویدان سبھاک شیطر میں وکاس کے کام کروائیں گے ویجی پی کا پورا دھیان آگر مالوہ پر ہے یہ بھی کہتے ہیں اور یہ پہلی بات نہیں ہے پچھلے ویدان سبھاک چناؤں میں بھی کلاش وجہ برگی ایسی باتیں کرتے ہوئے نظر آئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ جس بودھ پر سب سے زیادہ ووٹ جو ہے جو بھی کارکرتہ دلائے گا اور کانگریس مکت بودھ بنانا ہے تو انام دیا جائے گا اس کے پہلے آپ کو یاد ہوگا گوپال بھارگاو نے بھی کہا کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو یا تو بائک ملے گی یا پھر جو مرضی چاہے وہ کارکرتہ کو دیا جائے گا ایسی جو ہے وہ بیجپی نیتا ایسی باتیں لگاتار کرتے ہیں ایسی باتیں لگاتار کرتے ہیں اور بیجپی کے پردیش ادھیاک شہر ویڈی شرما نے چھنڈوالا لوگ سبھا سیٹ جیتنے کا دعویٰ پھر سے کر دیا اور کہا کہ کمالناتھ کے بیان یہ بتا رہے ہیں کہ بیجپی چھنڈوالا سمیت پور پردیش میں جیتنے جا رہی ہے ویڈی شرما نے رہول گاندھی کے سمیدھان کی کوپی لہرانے کو لے کر نشانہ سادہ اور کہا کہ رہول گاندھی دیش کو گمراہ کرنے میں لگے ہیں اپنے خیج مٹا رہے ہیں کمالنا جی آپ کا یہ بیان سنشت کرتا ہے کہ آپ چھنڈوالا پھر سے کچھ دن پہلے بیجپی اس بات کو لے کر چنتی تھی کی لگاتار ووٹنگ پرسنٹیج گر رہا ہے لیکن اس کے باوجود آپ بیجپی یہ دعویٰ شروع کر چکی ہے کہ وہی جیتیں گے گوپال میں بیجپی چھنڈوالا پرابندھن سمیدھی کے بیٹھک ہوئی جس میں پردیش ادھیاک شبیدی شرما لوگ سبھا چھنڈوالا پراباری ماہ اندری سنگھ سمید تمام پدادکاری موجود رہے اس دوران لوگ سبھا چناو کے تیسرے اور چوتھے چرم میں مطدان کے پرتیشت کو بڑھانے کو لے کر منتھن کیا گیا بیچہ کے بعد پردیش ادھیاک شبیدی شرما کہہ رہے ہیں کہ کانگریس کا کور ووٹر درسل بھی ناراض ہے اور مطدان نہیں کر رہا ہے اس کی وجہ سے مطدان پرتیشت کم ہو گیا ہے انہوں نے کہا کہ شادی اور گرمی کا موسم ہونے کی وجہ سے بھی مطدان پرتیشت جو ہے کم ہوا ہے حالانکہ ابھی تک جو ہے بیجے پی بڑی جیت کے دعوے لگاتار کر رہی ہے اور ایک بھی بودھ پر ایک بھی ووٹ کانگریس کو نہ جائے اس کے لیے بھی پریاز کر رہی ہے لیکن پھر بھی بیجے پی مان رہی ہے کہ کانگریس کے ووٹر جو ہیں وہ نہیں نکل رہے ہیں جن کارنوں سے مطدان پرحابت ہوا ہے جو میجر کارن ہے وہ تو کانگریس کا جو مطدہ تھا جو اپنے نیترتو سے بھاری نراثہ کے باتاورن میں ہے تو ایک بڑا پرسنٹیج ایسا ہے تو وہ مدان کندر تک اسے نراثہ کے کارن سے نہیں جا رہا لیکن اور بھی کچھ سادیاں بھاری گرمی ہونے کے کارن سے بھی تو اس کے اور پرابندن ٹھیک طریقے سے کیسے کیا جا سکتا ہے دیش اور مدھی پردیش میں پہلے اور دوسرے چوران کی چناؤں کے کئی دن باد آئے ووٹنگ پرتیشت کے بڑھ ہوئی آنکڑوں کو لیکر سیاست گرمائی کوئی ہے کانگریس پردیش ادھیاکش اس مددے کو لیکر کوٹ جانے کی تہیاری کرنا ہے اس مددے پر جیتی پٹواری نے نیوز ایٹین سے خاص باچیت گیر کہا دیش میں چناؤں آئے ووٹنگ مشین ہے رات تک آکڑے آئی جاتے ہیں لیکن پھر بھی دیش میں پھر چھے پیصد کی اور مدھی پردیش میں چار پیصد آکڑے بڑھ گئے یہ ہو کسے گیا مددے پردیش میں الیکشن کے فرسٹ اور سیکنڈ چرن ہو چکے ہیں اور دیش بھر میں بھی دو چرن کا چناؤں ہو گیا ہے لیکن نئے آقلے جو آئے ہیں اب اس میں بڑا ہوا ووٹنگ پرسنٹیج نظر آ رہا ہے مددے پردیش کانگریس کے ادھیاک جیتو پٹواری اس وقت ہمارے ساتھ ہیں سریعے جو نئے آقلے چناؤں آئیوگ نے دیئے ہیں دیش میں چناؤں آئیوگ پیسے بھروسہ کیوں اٹھ رہا ہے اس لیے چناؤں آئیوگ بائش ڈھوتے جا رہے ہیں اب آپ دیکھو کہ دیش کے پردان منتری کی بھائشہ کیسی ہے اس کے بعد بھی چناؤں آئیوگ کوئی نہیں سنگیان لیتا ابھی بی جے پی کے ایک منتری نے کہا 25 لاکھ روپے دیں گے ہم آپ کو اس لیے کہ آپ ایک بھی ووٹ کانگریس سیدھا پیسہ دینا ہے مطلب اس کرائیم کو بینٹ کرنا چاہے چناؤں آئیوگ سویا ہوا ہے ہم نے شکایت بھی کیے تھرڑ یہ آج بوٹنگ ہوتی ہے مشینوں سے رات تک آکڑے آ جاتے ہیں آپ نے آکڑے جاری کر دیا پھر 6% دیش میں بڑھ گئے 4% مدیپردیش میں کیا میسیج ہے یہ ویبستہ پیسے بھروسہ نے اٹھے تو کیا ہو میں مانتا ہوں یہ کرائیم ہے اور یہ دیش کے پردی ایک دھوکہ ہے اور اس پرستیتی کو دیکھتے ہوئے کانگریس پارٹی کیا آگے ڈیسیجن لے گی کوڈ بھی جا سکتی جیتو پٹواری مدیپردیش کانگریس کے ادھیکش ہمارے ساتھے اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ جو ووٹنگ پرسنٹیج میں بڑھوتری دیکھی گئی ہے اس کے خلاف ضرورت پڑی تو کانگریس کوڈ بھی جائے گی آواز اٹھانے کا کام کرے گی اور وہیں لوگ سبا کے چناؤں میں کانگریس کی فیور میں بیٹر ریزلٹس آئیں گے یہ بھی کہنا ہے جیتو پٹواری کا بھی ویڈیو جنلیس کھلان سنگ کے ساتھ نیوزیٹین کے لیے بھوپال سے واسو چورے نیوزیٹین کے ساتھ انٹرویو میں امیت شاہ نے نکسلواد اور آتنگواد کے مدی کو لے کر پوچھے گے سوال پر کہا کہ یہ دو سمسیہ آئیں تھی اور یہ دونوں سمسیہ آئیں لوکھت انتر اور بکاس کے لیے ناسور بنی ہوئی تھی ان کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ پی اے موڈی کے دس سال کے راج میں آتنگواد کو شت پتیشت اور نکسلواد سے 95 فیصد تک اسے سمت کر دیا گیا ہے دیش کے ساتھ راجیوں سے نکسلواد ختم ہو چکا ہے اور پی اے موڈی کی تیسری سرکار میں دیش نکسلواد سے مکتی پا لے گا لبڈیوں کو لے کر آپ جلتا کے بیچ اتر رہے ہیں دیکھئے سب سے پہلے اس دیش میں سے آتنگواد اور نکسلواد دو ایسی سمسیہ آئیں تھی جو کئی دسکوں سے دیش کے لوگتنٹر کے لیے اور دیش کے ڈیولپمنٹ کے لیے ناسور بنی ہوئی تھی ناریندر موڈی جی نے دس سال کے اندر لگ بگ لگ بگ آتنگواد سے ست پرتیسط نجات پائی ہے اور نکسلواد سے آپ کہہ سکتے ہیں 95 پرتیسط تک اس کو سماپت کر گیا ہے آج بیہار جارخن مدیپدیش اوریسا تیلنگانا آندرپدیش مہاراشت اس سات راججوں میں سے نکسلواد پون روپ سے سماپت ہو چکا ہے 36 گڑ کے چار جلوں میں بچا ہے وہاں پر بھی اب بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بنی ہے اور ویگت تین مہینوں کے اندر ہی لگ بگ سو نکسلوادی مارے گئے ہیں مجھے پورا ویشواہ سے موڈی جی کے تیسری بار پردان منٹری بننے کے بعد ایک آدھ دو سال میں ہی دیش نکسلواد سے مکتی پار چار سو پار کیسے ہوگا ساکار یو پی میں جیت کو لے کر آمیت شاہ کا کیا ہے بڑا دوا جاتی یہ جنگڑنا پر کیا بولے گریہ منٹری آمیت شاہ کانگریس کے مینیفیسٹو اور راحول پریانکا کے یو پی سے لڑنے اور نہ لڑنے کے کنفیوزن پر کیا بولے آمیت شاہ نیوز 18 کے گروپ ایڈیٹر راحول جوشی کے ساتھ گریہ منٹری آمیت شاہ کا پورا انٹریو دیکھئے آج رات نو بجے چار سو پار کا آپ کا نارہ ہے تو کیا گاڑی پٹری پہ ہے آپ پرینام کے دن دیکھ لینا ساڑھے بارہ بجے کے پہلے NDA چار سو پار کر جائے گی یا تو راحول گاندی نے سپس کرنا چاہیے جیتے ہیں تو نئے کپڑے پہن کر سپت لے لیتے ہیں ہارتے ہیں تو ای ای ایم پر ٹھیک رہا پھورتے ہیں ون نیشن ون الیکشن ہمارا سنکل پتر کا مددہ ہے اس کو جمین پر اتانے کا پورا پریاس کریں ہماری لوگ تنٹرک پتھتی اور ہمارا چونہ ہو دنیا میں سب سے زیادہ ٹرانسپارنٹ ہے سب سے زیادہ ویشوستی ہمارا حملہ پولا ہے اور کہا ہے کہ اس دیش میں سمیدھان ختم کرنے کا کام تو کانگریس نے کیا ہے دیش میں سمیدھان ختم کرنے کا کام کانگریس نے کیا تھا دیش میں کانگریس کے راج میں ہندو دنگے ہوئے سکھ دنگے ہوئے بھارت پاکستان کا پیٹوارہ ہوا یہ سمیدھان ختم کرنے کا باملہ تھا سمیدھان ختم کرنے کا کام کانگریس نے کیا ہے جب امرجنسی لگائی ہے اور امرجنسی لگانے کا کارن اندرہ گاندی جی کا چناؤ حال نہ تھا ہندو سکھ دنگے ہوئے ہیں وہ سمیدھان کو ختم کرنے کا مسئلہ تھا اور جس بات کی آشنکہ ظاہر کی جا رہی تھی وہ ہو گیا اندور میں اندور میں مسلم سے ہندو بنے ہری نارائن کے گھر پر پتھر پھیکے گئے ہیں اور جان سے مارنے کی دمکی بھی ملنے لگی ہے اگیات لوگوں نے گھر پر پتھر پھیکے ہیں ہری نارائن نے اب اس معاملے میں پولیس عدکاریوں کو اسے سرکشا کی مانگ کر لی ہے ستائیس اپریل کو اندور کے خجرانہ کنیش مندر میں انہوں نے ہندو دھرم سناتن میں واپسی کی تھی اور اس کے بعد سے جب نیوزیٹی نے ان سے سوال کیا تھا تب انہوں نے کہا بھی تھا ان سے سوال کیا تھا کہ آپ جہاں جس اکشیدر میں رہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کو دھمکیاں ملنے لگ جائیں تو یہی کچھ نظر بھی آ رہا ہے سناتن دھرم اپنانے والے شخص کے گھر جو ہے پتھرہا ہوا ہے پتھر پھیکے گئے ہیں کانچ جو ہے وہ چوڑ گیا ہے اور دھمکی بھی دی گئی ہے جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی ہے اگیات لوگوں کی بات کہی جا رہی ہے نام ابھی سامنے نہیں آئے ہیں جان سے مارنے کی دھمکی بھی دی گئی ہے اور ہری نارائن اب ان کا نام ہو چکا ہے تو ہری نارائن نے پولیس صدقاریوں سے سرکشہ کی مانگ کر ڈالی ہے تو ابھی تین دن پہلے کہ یہ معاملہ ہے اور آپ کو یہ یاد ہوگا کہ اس شخص نے مسلم جو شخص تھے انہوں نے ہندو دھر میں خجرانہ گڑیش مندر میں اپنایا تھا اور تب نیوز ایٹین سے انہوں نے باتچیت جو کی تھی اس میں بھی نیوز ایٹین نے پوچھا تھا کیونکہ یہ خجرانہ شیطر میں رہتے ہیں مسلم بہول یہ شیطر خجرانہ مانا جاتا ہے اور مطلیش ہمارے سمدھا تھا ہمارے ساتھ فون لائن پر جوڑے ہوئے مطلیش ابھی کچھ دن پہلے یہ خبر ہم نے دکھائی تھی اور لائیو جب تھا تب ہی یہ ہری نارائنٹ نام کے جو شخص ہیں ان سے جب آپ نے سوال بھی کیا تھا کیا آپ کو دھمکی مل سکتی ہے خطرہ ہو سکتا ہے اور ہوا بھی یہی اسی بات کی آشنگ کا جتائی گئی تھی بلکل صحیح کا آپ نے نیوزی ایٹی نے اسی دن پوچھا تھا خجرانہ گلیس مندر میں جو ہم پہنچے تھے اور انہوں نے اپنا جو دھرم ہے وہ مسلم دھرم چھوڑے کے انہوں نے ہندو دھرم اپنایا تھا حیدر سیکھ پہ یہ ہری نارائنٹ بہنے تھے اسی دن انہوں نے کہا تھا کہ جو ان کا گھر ہے وہ مسلم چھتروں میں دھمکیاں ملنے لگ چکی ہے سائد گھر جاؤں گا وہاں بیوات کیا ہوگا سب کچھ دیکھنا پڑے گا لیکن دھمکیاں ملنے لگ گئی ہے لیکن اس وقت تو اپنے گھر پہ نہیں رہا رہے ہیں کیونکہ ان کے گھروں پہ پتھرہ ہوگا ہے وہ تذبیر پہ سامنے آ چکی ہے ان کے گھر پہ پتھر پھکے گئے کانچ ٹوٹ چکے ہیں اور اس وقت وہ کافی ڈرے ہوئے ہیں اپنے گھر پہ نہیں رہا رہے ہیں جو ان کے ڈی سی پی ہیں انہوں نے انہیں سکایت پتھر بھی کی دیا ہے سورچہ کے مانگ کی ہے آروپیوں کلاب کاروائی کی بات کہی جا رہی ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت میں اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہوں کی وہ سورچیت نہیں ہوں جب سے میں نے مشکلن دھم چھوڑ کے ہندو دھرم اپنا ہے انہوں نے کہا کہ یہ دھرم کی صدنتہ میری تھی اور میں اپنا دھرم بدلنے کے لیے خود لوگوں کے پاس پہنچا تھا کانونی عرض و پچھلیا اس کی پوری نیموں کے تحت میں نے اپنا دھرم بدلاتا اور اسی دن جس دن میں نے ایک قدم اٹھایا تھا اسی دن سے مجھے اس بات کو لے کا ڈن لگ رہا تھا کہ کچھ لوگ ہیں کچھ آزماجی تحت ہوئے بہت شکریہ مطلی شاپکہ اس جہانکارے کے لیے وقت ایک بریک کا ہے